بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سورٹس سے ملتی ہے تین سے انفیریر پرینک آرٹری رینل آرٹری کے برانچز اور سپرا رینل آرٹری یہ تین آپ لوگوں نے ہر ٹائم یاد رکھنا ہے یہ اناٹومیکل کوسٹن ہے ایڈرینل گلینڈ کے لیے ٹھیک ہے ایڈرینل گلینڈ کا جو آوٹر پارٹ ہے اس کو ہم ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں اس کے اندر فردر کتنی لیئر ہے تین زونا گلومیرولوسا جہاں سے ایڈرینل آتا ہے اس کو ہم منرلو کارٹیکائٹ بھی کہتے ہیں اور جناب زونا فیسکولیٹا سے کارٹیسول آتا ہے اس کو گلوکو کارٹیکائٹ کہتے ہیں اور زونا ریٹیکولیرس لیئر سے اندروجن آتے ہیں جس میں تین ہے پروڈیسٹران ایسٹروجن اینڈ ٹیسٹروسکیرون کل ایف سی پیس پارٹ ون کا ایگزیم ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو شاید پتا ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو کوسٹن جو بھی آئے ہیں وہ آج میں دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک سو پچاس میں سے نفذے کوسٹن وہ ہے جو آپ لوگ کو میں نے ابھی پڑھائے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بیسک ایوری ویئر بیسک ٹھیک ہے جو لوگ سٹیپ ون اچھا کرتے ہیں پی ایم ڈی سی کے اندر اس پیپ سی پی ایس تمیٹیکلی کلیر ہو جاتا ہے اس میں کوسٹن یہ تھا کہ ایلڈو سٹیڈون کا لیول جب بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس میں رینین کم ہو جائے اور ٹیومر پائے جائے اس دونہ گلومیلوسا کے اندر اس کو ہم کون سنڈروم کہتے ہیں اور یہ ہم نے پیتالوجی کے اندر پڑھا ہے پوشنگ سنڈروم پہ کوسٹن آئے ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے تو کوسٹن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ لوگ ابھی صحیح میند کریں گے تو بعد میں چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جو جو چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ فوکس کریں یہاں پہ فوکس کریں وہ آپ لوگ انہیں یاد رکھنا ہے اور پیپر کے اندر وہی کوسٹن آتے ہیں ٹھیک ہے ایرریلیونٹ چیزیں نہ پڑھیں جو بعد میں آپ لوگ پیپر کے اندر اسیمبل نہ کر سکیں آج ہم پڑھیں گے کہ what is meant by سپلین اور سپلین کی anatomical points کون کون سی ہے جو most important پیپر میں آ سکتے ہیں سپلین کے بارے میں تو سب سے پہلے لیتے کہ سپلین is one of the largest internal immunological organ ٹھیک ہے this is the this is the internal largest immunological organ immunological organ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلین is one of the organ which provide us immunity immunity provide کرنے والا organ question یہ ہے کہ immunological organ اگر ہم دیکھیں so it is are of two types primary primary lymphoid organ lymphoid organ یہ کیا ہوتا ہے secondary lymphoid organ immunology کے lectures میں میں یہ discuss کیے ہے ایک primary lymphoid organs ہوتے ہیں اور secondary lymphoid organs ہوتے ہیں lymphoid organs وہ organs کہلاتے ہیں جس میں lymphocytes ہوتے ہیں B lymphocytes and T lymphocytes provide us immunity وہ ہمیں کیا provide کرتا ہے immunity provide کرتا ہے B lymphocyte سے جو immunity ہمیں ملتی ہے اس کو hemoral immunity کہتے ہیں T lymphocyte سے till meditated immunity یہ ہم نے discuss کی ہے immunology میں question یہ ہے primary lymphoid organ اور secondary lymphoid organ ان دونوں سے ہمیں کیا ملتی ہے immunity اور جس بند ایک immunity strong ہو اس بند کے اندر recurrent infection کے chances of کم ہوتے ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ سے اگر کوئی question کرے primary lymphoid organ اور secondary lymphoid organ میں کیا فرق ہے جہاں پہ maturation ہوتی ہے اگر B سل ابھی produce ہو جائے تو وہ mature تو نہیں ہوگا وہ جب mature ہوگا تو ہمیں immunity provide کرے گا تو those organ where lymphocyte is produced and as well as mature it is considered primary lymphoid organ اور پھر جب یہ matured ہوں گے blood کے ذریعے پھر یہ جا کر جس organ کے اندر جس ویٹ کرنے لگ جاتے ہے کہ کسی بھی pathogen کیانے پر اس کو destroy کرے اس کو کیا کہتے ہے secondary lymphoid organ ٹھیک ہے B lymphocyte اور T lymphocyte یہ دونوں کہاں پہ بنتے ہیں bone marrow کے اندر bone marrow is one of primary lymphoid organ لیکن آپ لوگ اس میں لے کہ the organ the organ where lymphocytes is produced and what matured ٹھیک یا تو lymphocyte اس کے اندر produced ہوں گے اور یا اس کے اندر lymphocyte کی maturation ہوگی اس organ کو ہم کیا کہیں گے primary lymphoid organ کہیں گے اس کا جو best example ہے bone marrow bone marrow کے اندر b اور t cell دونوں کیا ہوتے ہیں شواست produce ہوتے ہیں اگر آپ لوگ سے کوئی یہ question کرے b lymphocyte اور t lymphocyte both are produced inside the bone marrow لیکن ان دونوں میں سے b cell کی maturation بھی کہا پہ ہوگی bone marrow b par b bone marrow so b cell produce بھی bone marrow میں ہوگا اس کی maturation بھی bone marrow میں ہے لیکن جو t lymphocyte ہے یا t cell ہے وہ bone marrow کے اندر produce ہوگا لیکن اس کی maturation timus میں ہوگی اس کی کیا گفر بھی timus timus is present in the next area تو اس کا مللہ timus کے اندر maturation تو ہوتی nha t cell کی تو یہ بھی کیا ہے primary lymphoid argon ہے لیکن lymphocytes are both produce in bone marrow لیکن b cell maturation بھی bone marrow میں ہوتی ہے لیکن t cell mature ہونے کے لئے کہاں پہ جائے گا so یاد رہ کہ وہ area جہاں پہ lymphocyte یا تو produce ہو جائے یا اس کی maturation ہو جائے اس کو کیا کہیں گے primary lymphoid argon کہتے ہیں اور جب یہ دونوں mature ہو جائیں گے تو immunity provide کرنے کے لئے یہ اور مختلف جگوں پہ جا کر blood کے ذریعے spread ہوں گے پھر یہ اور argon کے اندر جب جا کر بیٹیں گے اور ہمیں immunity دیں گے اس کو ہم کہیں secondary lymphoid argon تو B or T lymphocyte یہاں سے mature ہو کر ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ جا کر بیٹیں گے that is of spleen so spleen میں B lymphocyte بھی ہوتے اور تھی لیکن یہ نہ spleen میں produce ہوئے ہے نہ spleen میں mature ہوئے ہے آئے ہے کہ اور سے لیکن بیٹے ہے کہاں پہ spleen is primary lymphoid argon secondary secondary ہے اس لئے spleen is s secondary spleen کا B cell نہ production میں کام ہے mature اور produce یہ دونوں کرتے ہیں لیکن پھر یہاں سے produce اور مچور ہو کر کہاں پہ جائیں گے spleen میں جائیں گے سٹور بھی spleen میں ہوتے ہے immunity بھی spleen سے provide کرتے ہے لیکن spleen نہ maturation میں کام کرتا ہے نہ production میں کام کرتا ہے سپleen is one of secondary immunological argon یہ spleen پڑھا رویس جیس کوئی question آتا ہے کہ spleen تو immunity provide کرنے وال argon ہے لیکن یہ کس category میں آتا ہے secondary lymphoid argon clear ہے next اس میں لکھے جناب آپ لوگوں نے سنا ہوگا in the oral cavity we have tonsils ہمارے باس کیا ہے tonsils tonsils are lymphoid tissues tonsils بھی lymphoid tissues ہوتے ہے یہ immunity کیا کرتے ہیں provide کرتے ہیں مللہ tonsils جب بڑے ہو جاتے ہے یا stupor infections ہوتی ہے پھر اس tonsils کو ہمیں remove کرنا پڑتا ہے اس کو surgical tonsils اکٹومی کہتے ہے ہم کہتے اس بند نے tonsils remove کیا ہے these are nothing but these are the ball like structure which provide us immunity اس میں بھی B cell اور T cell ہوتے ہے now lymph node tonsils spline یہ سارے کون سے آرگن آتے ہیں secondary lymphoid آرگن اب آپ لوگوں کو ایک click مل گیا ہے کہ bone marrow and thymus ان دونوں کی ذکر پہ بھی آگر آجائے تو یہ کون سے آرگن ہے primary lymphoid ہے اس کے علاوہ جو آرگن بھی immunity دے گا except bone marrow and thymus ہے نا that is known as spleen وہ spleen ہے ٹھیک ہے so this is the internal largest immunological آرگن which is considered as secondary lymphoid in nature ٹھیک اس کا location لے کہ اس پھلین کی لوکیشن کیا ہے anatomically پھلا ہے خواست it is located in the left upper region left upper quadrant میں پھلا ہے لے left upper quadrant below the diaphragm کس کے نیچے diaphragm دیکھیں اگر ہم یہاں پہ بات کریں this is called front bone یہ front bone ہے بالکل chest میں اس کو ہم کیا کہتے ہے chest bone ٹھیک ہے یا جناب اس کو ہم کیا کہتے ہیں this is called frontal chest bone ٹھیک ہے اس کو ہم sternum بھی کہتے ہیں کیا کہتے sternum اس chest bone کے تین حج سے ہوتے ہیں first part is called manobrium اس کو کیا کہتے ہے manobrium we will discuss in case of chest anatomy اس کو کہتے body of sternum اور آخر میں zephyde process ہوتا ہے zephyde process اس کا ملضب یہ ہے کہ these are the three parts of sternum یا chest bone اس chest bone کے نیچے یہاں پہ اس طرح dome shape structure ہوتا ہے which is a chief respiratory muscle and that is called diaphragm ہمارے پاس کیا ہے diaphragm اس diaphragm کے اوپر chest cavity ہے اس کے نیچے کیا ہے abdominal cavity ہے سپلین is the content of abdominal cavity تو diaphragm کے اوپر ہوگا یا نیچے نیچے ہوگا لیکن اگر میں اس طرح کڑا ہونا تو میرے sternum کے اس side پہ یہ right side ہے یہ left side ہے یہ left side کا upper part ہے تو یہ lower part ہوگا between is present in the left upper quadrant ٹھیک below the diaphragm اور یاد رکھے اس طرح یہاں پہ ribs اس طرح یہ ہوتے ہے ribs ٹھیک اس طرح 12 پہ اب کیا ہوتے ہے ribs ہوتے ہے آخر 12 پہ تک rib ہوتے ہے تو یاد رکھیں کہ جو 9th ہے 9th MCQ یہ آتا ہے 9th 10 اور 11 کتنے ribs ہوگئے 3 ان 3 ribs نے اس طرح جا کر سپلین کو protection دی ہے سپلین 9th 11 trip ٹھیک یہاں پہ location لے کھیں is located in the L U Q کا ملدب کیا ہے left upper quadrant ٹھیک ہے below below the diaphragm below the diaphragm protected by protected by 9th to 11 trip یہ اس کی protection ہے سپلین کی کہ دیکھ 9th to 11 trip تک لے سپلین کو کیا ملا ہے protection ملا ہے یہ سپلین کے بارے میں جناب main points ہے اور سپلین secondary lymphoid argon میں آتا ہے اور سپلین کی جو approximately length ہے جتنا یہ بڑھا ہے it is from 7 to 14 centimeter spline is approximately 7 to 14 centimeter in length اگر اس کا length 14 سے بڑھ جاتا ہے it is spline omega li so ہم کیا کہیں spline omega li mean enlargement of the spline size اگر spline size enlarge ہو جائے تو اس کو ہم spline میں گیلی کہتے ہیں next point یہ ہے کہ جو spline ہے spline یہ جناب abdomen کے اندر آتا ہے abdominal content ہے and spline is purely covered by peritoneal layer it is intra peritoneal structure chr کل ہم ہم نے ایک list بنائی تھی اس کو ہم retro peritoneal structure کہتے تھے نا اس retro peritoneal structure میں ہم نے spline کا ذکر کیا ہے نہیں کیا ہے اس کا معلوب یہ ہے کہ spline now question یہ ہے اس spline left side پہ اگر for example دیکھیں یہ اگر for example اس طرح spline ہے for example this is spline left side پہ spline کے نیچے left kidney ہوگی کیا ہوگی left kidney number region میں left kidney ہوگی یاد رکھے کہ this spline is connected with left kidney by the help of a ligament ایک ligament spline or renal ligament the connection between spline with left kidney is called spline or renal ligament spline is the word used for spleen renal is the word used for kidney so spline اور kidney کے درمیان جو ligament ہے یا connection ہے اس کو spline ligament connection کہتے ہے next point یہ ہے کہ جناب spline کا connection ہے وہ دوسرے سائٹ پہ ایک ligament کے ساتھ stomach کے ساتھ بھی ہے اس کو ہم ایک نام دیتے ہے اس کا مللہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ stomach ہے دوسرے سائٹ پہ کیا ہے spline ہے اس کو کہتے ہے gastrospline ligament اس کو کیا کہتے ہیں gastrospline ligament gastrospline ligament these two ligament can keep the spline in position مللک یہ ligament اس لیے ہے تاکہ وہ جناب spline کو کیا کرے hold کرے تاکہ ایک جگہ پہ رہے یہ end aricli spline کو سپورٹ دینے کے لیے ہوتے ہے دونوں ligament کے اندر مختلف مختلف کیا رنگ کرتے ہیں blood whistle لیکن ligament کا primary مطلب یہ ہے کہ spline کو ایک جگہ پہ hold کرنے کے لیے کام کرتے ہیں it can keep the spline in static position سپلین کے جناب دو بندوں کے ساتھ connection ہے stomach کے ساتھ اور نیچے left kidney کے ساتھ right kidney نہیں کیونکہ spline is one and it is present in which side of the body left side تو اس کی جو connection ہے وہ صرف stomach کے ساتھ ملائے تو اس کو ہم gastrosplenic ligament کہتے ہیں ٹھیک اب آپ سے اگر ایک کیونکہ آجائے اس gastrosplenic ligament کے اندر ایک قسم کی جناب کیا ہوتی ہے whistle they are called short gastric arteries اس میں کون سے artery run کرتی ہے short gastric arteries یاد رکھ short gastric arteries short gastric arteries are those whistle which is run inside this ligament اور اس ligament سے ہوتے ہوئے اوپر آتے ہے اور اس ligament سے ہوتے ہوئے اوپر آتے ہے یہ کس کو supply کرتی ہے fundus this part of the stomach is called fundus اس dome shape part کو ہم fundus کہتے ہے اور یاد رکھے ادھر دیکھیں stomach is the part of foregut or اس طرح ہے which is the branch of abdominal iota at the level of t12 now question یہ ہے is celiac trunk کے جناب کیا ہوتے ہے تین branches ہوتے ہے یہ آپ لوگ جو نئے پس کلاس میں نہیں تھے لیکن celiac trunk جب abdominal iota سے نکلتا ہے یہ فردر کتنے branches میں دیوائیڈ ہوتا ہے تین ہیپیٹ ہیپیٹ آٹری اور اس کے بعد آتے سپلین آٹری دیس تری آر برانچ دف سیلیک ٹرانک یہ سیلیک ٹرانک کے برانچ ہے فور گٹ کے کانٹنٹ آپ لوگوں کے شیال میں زیادہ ہے جم میٹ گٹ یا ہائنڈ گٹ کے فور گٹ کے اس میں لیور ہے سپلین ہے سٹمک ہے گل بلیڈر ہے پوری سٹمک ہے اس طرح ہے نا میں نے آپ لوگ کو نمون بتایا تھا سیلیک ٹرانک کو زیادہ لوگوں کو بلٹ دینا ہے لیکن سیلیک ٹرانک کہتا ہے یہ میرے بائیہ ہاتھ کا کل ہے سیلیک ٹرانک میں کہتا ہوں یہ ڈرتا نہیں ہے لیفت ہینڈ سائیڈ ورک چکہتے میرے بائیہ ہاتھ کا کل ہے سارے فور گٹ کو بلٹ دینا لیفت ہینڈ سائیڈ میں لیفت گیس آٹری ہیپیٹ آٹری سپلین آٹری لیکن جب یہ سپلین آٹری سپلین کی طرف جاتی ہے سہی اپنے آپ سے ایک برانچ دیتی ہے برانچ اس کا شرعت گیس آٹری آپ لوگ دیکھیں شرعت گیس آٹری سپلائی آٹری پندس آٹری 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 سپلائی آٹری آٹری دو شرعت گیس آٹری کارٹری کارٹی سپلین آٹری سپلین آٹری اس آٹری اٹھا ہے تو یاد رہا کہ یہ شارٹ گیسٹک آرٹری جب اس پلینک آرٹری سے نکلتی ہے تو پھر یہ سٹمک آور سپلین کے درمیان جو لیگامنٹ ہے اس سے گزر کے جاتی ہے ان دیٹ لیگامنٹ اس کالڈ گیسٹرو سپلینک لیگامنٹ یہی کوسٹن ہے کہ اگر گیسٹرو سپلینک لیگامنٹ کو کچھ ہو جائے اس کو کچھ انجری ہو جائے یا ٹرومہ میں لگ جائے وچ پارٹ آف دسٹمک ویل بی انڈرگو اس کا کلینک لیم سے کیوں یہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس گیسٹرو سپلینک لیگامنٹ کے اندر جو کاملی امپورنٹ آرٹری ہے وہ کیا ہے شارٹ گیسٹک آرٹری تو اگر یہ لیگامنٹ چلا گیا حراب ہو گیا تو یہ آرٹری حراب ہوں گے کہ نہیں اور اگر یہ حراب ہو جائیں گے تو بلڈ فلو تو دا فرنڈس کیا ہو جائے گا کام اور ڈیکریز بلڈ فلو کی وجہ سے یہاں پہ نیکروسس کے چانس کیا ہوں گے زیادہ سپلین کا یہ جناب ایک توڑا سا ویو تھا اب چوٹا سا جناب ایمینولوجی میں ڈسکس کیا ہے لیکن اس کے اندر ایم سی گیوز ہے تاکہ آپ لوگ کو کلیر ہو جائے لیکن انٹرنل سٹرکچر آف سپلین کے وات is the انٹرنل سٹرکچر آف سپلین اب آپ لوگ ہاتنگ دے دے کیوگر ہے جوگر ہے جوگر ہے جوگر ہے جوگر ہے سپلین کو جب ہم پڑھتے ہیں دیکھیں سپلین ہمیں اس طرح نظر آتا ہے اس کے اگر ہم کرا سیکشن دیکھتے ہیں اس طرح ڈرا کر اس کے اندر ایم سی گیوز نکالیں گے اس کا جو یہ میڈیل پارٹ ہے یہ اندر کی طرف گیا ہوتا ہے this part of the spleen is convex part this is called of concave part ٹھیک ہے جو اپر بورڈر ہے that is superior border اور جو نیچے ہے that is called inferior border superior border of the spleen is convex یہ convex ہے اور جو inferior border ہے that is of concave یہ concave ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں اس کے جو ایم سی کیوز ہے آپ لوگ کو دیکھیں پیپر میں نہیں بتائیں گے ڈرا در ڈائیگرام آپ سپلین یہ نہیں بتائیں گے اس چندر سے ایم سی کیوز پوچیں گے کب لوگ کو ایم سی کیوز آنے چاہیے پلین کو جب ہم دیکھتے ہیں نا اس پلین کے جو اپر پارٹ ہے اس کے اردگید ہمارے پاس اس طرح connective tissue کا ایک لیئر ہوتا ہے there is a connective tissue which makes a layer around the upper part of the of a spleen اس طرح پورے spleen سے ہوتے ہوئے یہ connective tissue اس طرح spread ہو چکے ہوتے ہیں this is a connective tissue لیکن this connective tissue layer is called dense connective tissue layer dense mean کہ اس میں جو connective tissue ہے یا سل ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ closely packed ہے کیا ہے packed ہے ہم کہتے ہیں کہ this is a dense connective tissue آپ لوگ اس کے definition لے کے a dense connective tissue layer surround the spleen surround the spleen known as connective tissue کا وہ لیئر وہ dense connective tissue کا لیئر جو پورے spleen سے اس طرح ایردگیر پیلا ہوا ہے that is called spleenic capsule اس کو کیا کہتے ہیں spleenic capsule so ہم کہتے ہیں کہ spleen is a capsulated structure کہ spleen کے ایردگیر کیا ہوتا ہے capsule ہوتا ہے اور capsule is nothing but it is made up of dense connective tissue یہ dense connective tissue کا ایک مجموعہ ہے اس کو ہم spleenic capsule کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک layer ہے اور اس spleenic capsule کے اوپر پھر جناب پیٹ کا جناب ایک layer ہوتا ہے جس کو ہم پیریٹونیم دیتے ہیں سو پیریٹونیل لیئر ہم نے کہا کہ spleen is intra پیریٹونیل structure پیریٹونیل لیئر جو ہے یا فیٹ سے جو بنا ہوا لیئر ہے وہ اس capsule کے ایل گرد ہوتا ہے ٹھیک ہے now ادھر دیکھیں یہ dense connective tissue کیا گھرتے spleen کو اگر ہم دیکھیں spleen اس میں جو dense connective tissue ہے جس نے کیا بنایا ہے شاباز آجی spleenic capsule بنایا ہے یہ مختلف جگہوں پہ اس طرح spleen میں گز گئے ہوتے ہیں اس طرح جگہوں جگہوں پہ یہ spleenic capsule کے cut tissues ہے جس پleen کے مختلف جگہوں پہس ترہا اندر کی طرح invaginate ہوئے ہیں یا evaginate invagination ہم کہتے ہیں کہ there is an invagination of connective tissue from the spleenic capsule toward the inside of the spleen ٹھیک ہے اور ان invagination کو ایک نام دیا جاتا ہے بک کے اندر this invagination of connective tissue toward the spleen is called spleenic trabeculi اس کو کیا کہتے ہیں spleenic trabeculi یہ در دیکھیں یہ میں ایک کو لکھتا ہوں this invagination invagination mean کوئی بھی چیز اندر کی طرف extend ہونا the invagination of spleenic capsule اور یہ سب کو پتا ہے کہ spleenic capsule کس چیز سے بنا ہے dense connective tissue the invagination of spleenic capsule is known as is known as spleenic trabeculi ٹھیک ہے spleenic trabeculi clear ہے question یہ ہے آپ لوگ کہو گے کہ spleenic trabeculi کا مطلب کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ کم ہے لیکن یاد رہے کہ جو dogs ہیں نا dogs خود تے جو ہوتے ہیں اس کی spleen میں اس trabeculi کا بہت زیادہ importance ہے dogs اور human جو spleen ہے نا اس کی internal structure عالم اس کیا ہے same ہے question یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ spleen is a reservoir for the blood یہ blood reserve wire بھی ہے مطلب spleen کچھ حد تک blood اپنے آپ پہ کیا کر دیتا ہے store کر دیتا ہے بات سمجھا گئی کہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم میں blood capacity storing capacity spleen میں کم ہے تو سب سے زیادہ کس چیز کے اندر spleen میں زیادہ blood store ہو سکتا ہے dogs کے اندر مطلب dogs کو اللہ تعالیٰ نے ایسا spleen دیا ہے کہ اس کے اندر blood زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے store ہو جاتا ہے اب ادھر دیکھیں اس پریبی پولائی کے ارگرد یہاں پہ اس طرح کے کچھ سلس پائے جاتے ہیں these سلس آرکار مایو فیبرل مایو فیبرل سلس اس کو کیا کہتے ہیں مایو فیبرل سلس مایو اس دی ایلیمنٹ اف مسل مایو کس کو کہتے ہیں مسلس کہتے ہیں کہ اس مایو فیبرل سل کے اوپر ریسیپٹر ہوتے ہیں and that is activated upon sympathetic activation اس کا مضلب یہ ہے کہ مایو فیبرل سل کے اوپر کون سے ریسیپٹر پڑے ہیں sympathetic اور sympathetic system سب activate ہوتا ہے when there is some emergency situation پیرا sympathetic تو جب ہم بیٹے ہوتے ہے کوئی tension نہیں ہوتی ریلیک سٹیٹ میں ریس تن ڈائج ہے ہے لیکن flight اور fight system کون سا ہوتا ہے sympathetic ہوتا ہے اس کا مضلب یہ ہے کہتے کہ جب dogs کیا جب ہمارے بھی لیکن زیادہ اس کی importance dogs میں ہے جب dogs کی sympathetic system activate ہو جاتا ہے تو اس time dogs کو blood supply ہے برین کو زیادہ ملنی چاہی یا کم زیادہ تو sympathetic activation کی وجہ سے these myofibril still become activated اور جب یہ trauma میں یا flight fight situation میں activate ہو جاتا ہے اس trabiculi کو کیا کرتا ہے اور اس contraction کی وجہ سے جو بلڈ ہے وہ سیرم میں آنا شروع جاتا ہے اور جو ڈاک کی glucose demand ہے برین کو کیا ہو جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو دی trabiculi has the contractile capability when it is activated by sympathetic activation due to itself myofibril cell ہم بھی جب emergency کا شکار ہوتے ہے روڈ ٹرپ ایکسیڈن کے شکار ہوتے ہم میں بھی stressful situation میں جو little amount میں store blood ہے سپلین کے اندر وہ ہم مل جاتا ہے لیکن سپلین is not that much really important for storing the blood it is important in case of dogs ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے آسان یہ بات بک میں نہیں ہے آپ لوگ کو سمجھانے کے سپلین وہ ایریا ہے جہاں پہ کچھ چیز سپلین کو اندر جائے گی اور کچھ چیز سپلین سے باہر آئے گی یاد رکھ mcq میں the entry or outdoor of spleen is called spleenic hilum اس کو کیا کہتے ہے spleenic hilum مل spleenic hilum وہ cavity ہے جس پر کچھ چیز in end exit door بس میں یہ لکھ ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ چکھ ہوگی یہ entry اور کیا ہے exit door ہے اب مجھے یہ بتائے کون سی چیز اس کے ذریعے اندر جائے گی شوہ ہنیون آرٹری سپلائی بلڈ وین کمی آرگن ہم کہتے جو چیز جائے گی سپلین آرٹری وہ سپلین آرٹری یہاں پہ دیکھیں this is a سپلین آرٹری اور سپلین آرٹری is the branch of celiac trunk celiac trunk کے کتنے branches سے بتائے left gastric artery نہیں شوٹ نہیں celiac trunk LHS left gastric artery hepatic artery splen artery اس کا امسی کیوز یہ ہے this is the longest artery which arises from celiac trunk ان تین branches میں سب سے long artery کون سی ہے splenic artery پھر short gastric artery دیتی ہے ادھر دیکھیں جب splenic artery is high lung کے ذریعے splen میں in کر دیتی ہے جب یہ in کر دیتی ہے ان کرنے کے بعد کئی مختلف branches میں divide ہو جاتی ہے ان کرنے کے بعد splenic artery is جاتی ہے multiple branches میں divide ہو جاتی ہے to different parts of the splen اس کو ہم کہتے ہے these arteries are called central arteries اس کیا کہتے ہے central arteries کچھ books والے کہتے branches of splenic arteries ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے بلکل splen کے center میں جا کر divide ہو گئی ہے اس لئے ان arteries کی branch جس کھ کہتے ہیں central arteries کہتے ہیں اوکے جی اب آتے ہے جناب splen اس کے اردھ گرد جب ہم دیکھتے ہیں اس کے جب اردھ گرد ہم دیکھتے ہے یہ کون سا آرٹری ہے بتائیں اس called central artery ادھر دیکھ لکھنا نہیں ہے کہتے کہ اس central artery کے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح ایک cover ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہمیں ایسا لگ رہا ہے جس طرح کسی structure کے اردھ گرد ایک membrane ہو sheet mean membrane کو کہتے ہے اس طرح ہے نا ایک central artery کے نہیں جتنے بھی سپلینک artery سے branches نکلے گی ان سب کے اردھ گرد ہمیں کیا ملتا ہے sheet ملتا ہے تو مجھے بات ہے اس sheet کا نام کیا ہوگا anyone can tell me and this is the out mcq question and any exam میں نے کیا بولا ہے جب splenic artery اندر چلی جاتی ہے ملٹیپل branches میں divide ہو جاتی ہے جس ہم central arteries کہتے اس central artery کے ہر ایک اردھ کیا پائی جاتا ہے sheet ایک membrane تو دیکھیں sheet پائی جاتا ہے اب یہ sheet around ہے پیری کا ملتب کیا ہے around پیری artery کے around ہے کہ when artery اس sheet کا نام ہے peri arterial sheet ٹھیک ہے نا جس کو ہم کہتے ہے پی اے ایس دیکھیں یہ نام آپ لوگ رٹ نے نا یہ خود بہت نکل جاتا ہے پیری کا ملتب کیا ہوتا ہے around کس چیز کے around artery کے اور یہ central artery ہے نا around کے ملتب artery کے اردھ ایک membrane sheet جس پیری arterial sheet کہتے ہے clear ہے اب ببلو کہو گے کہ اس کا مطلب کیا ہے جب اس پیری arterial sheet میں doctors اندر چلے گئے نا دیکھیں doctor نے spleen کو کھولا تو spleen کے entry میں کون سا بندہ جا رہا تھا پھر جب doctor نے اور دیکھا inside the spleen تو اسے مختلف کیا نکلیتے branches پھر اس ہر branch کے اڑھ گرے کیا تھا sheet اس sheet کے اندر جب doctors گئے نا مزید تو اس sheet کے inside پہ ہمیں یہاں پہ مختلف cells مل گئے یہاں پہ ہمیں کیا مل گئے مختلف cells ہم کہتے کہ peri arterial sheet contain different types of cells اور ان cells کو جب ہم نے بعد میں دیکھا microscopically these cells are nothing but these are t lymphocytes یہ کیا سے یہ t lymphocytes سے یہ mcq آتا ہے mcq شباز t cells are present in with structure of the spleen peri arterial sheet یہ mcq ہے یہ ہاں پہ store ہوتے ہیں اور اگر spleen کو کو کوئی بھی پیتوجین آجائے تو یہ t سل جا بارڈیس پروائیڈ کرنے ہوتے انٹی بارڈیس کا نام سن ہے نا دو سل ہوتے ہیں بتائے b cell اور t cell یہ b cell جا کر خود پائٹ نہیں کر سکتا b cell کیا ہو جائے گا mature اور یہ بھی last in b mcq q ہے question تھا کہ b cell mature ہو جائے it is known بھی آتا ہے پیپر میں کہ matured form of the b lymphocytis cut plasma cell لو کہتے plasma cell mean جو plasma میں پائے جائے نہیں plasma cell کا ملعب یہ ہے کہ جب b cell mature ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے plasma cell اور یہ بھی ہم سکیوز یاد رہا کہ this plasma cell have the capability to produce کس کی ہے لیکن اگر یہ antibodies ہمیں بنانے ہے تب جب when there is which infection bacteria infection bacteria infection کے اندر ہمیں usually کس سے کام لینا ہوتا ہے antibodies تو اس antibodies کے ذریعے اگر ہم bacteria کو مارے اور ہمیں immunity مل جائے تو وہ کس سل سے ملے گی B سل سے اس کو humoral immunity کہتے ہے لیکن یہ آپ لوگ immunology میں میں پڑھاؤ ہوں گا دیکھیں لیکن T سل پہ آجائے یہ T سل mature خود ہوتا ہے اور یہ اس سل جا کر اس fight کے اندر کام کرتا ہے بات سمجھا گئی کہ نہیں ت سل اپنے آپ سے antibody producer نہیں کرتا T سل خود اس سل جا کر immunity دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہے کیونکہ یاد رکھیں اور یہ تب جائے گا when there is usually viral infection viral infection کے خلاف cytotoxic T cell is the key which provides cell mediated immunity ہم اس T cell کے types already کر چکے ہیں جو suppressor T cell cytotoxic T cell helper T cell T لیکن T cell is انٹرسٹنگ پوائنٹ کی طرف نہیں وہ الگ وائرس ہے some وائرس can damage the cell from outside some وائرس can damage the cell from inside extra cellular intrace cellular وہ پھر الگ چیز ہے لیکن ہم عام common وائرس کی بات گر تے لائک Epstein bar وائرس cytomegalo وائرس اس کے بارے میں COVID 19 is something mutations آتے اس کے تو آج کل آج تک اس پر نہ کوئی vaccine بنائے گیا ہے نہ اس کے خلاف کوئی drug صحیح طریقے سے کام کرتے ہے vaccine کیا ہوتا ہے کہ vaccine ہم نے پڑھے ہے vaccination live vaccine killed vaccine ہم پڑھ چکے ہے vaccine جب تیار کیا جاتا ہے یہ organism کی کسی specific part کو الگ چیز ہے mcq جو آئے گا آج یاد رکھے اس کلاس کا یہ important mcq جو آئے گا وہ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ایک بندہ ہے اس کو ایک disease ہے اس disease کا نام ہے infectious mononucleosis یہ نام سنا ہے infectious mononucleosis this is a viral illness which is transmitted by the help of saliva اس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس viral illness کی جو transmission root ہے وہ کیا ہے saliva کے ذریعے ہے اس infectious mononucleosis کا جو most common cause ہے that is epstein bar virus اور اس کا جو second most common cause ہے that is called cytomegalovirus ایک EBV ہے اور ایک TMV ہے شاید آپ کوئی نام سنے ہوں حج کیا ہوتا ہے نان حج کیل لیمف نان حج کیل پڑھ تھے اس کے اندر برکی لیمف ایز حق بائی اب سن بار وائر اس یہ بھی ہم نے پڑھ ہے لیکن دیکھ آپ لوگ بہت انیشل سٹیجز میں ہے جو نہیں لگ آپ لوگ جب اس کے ساتھ پیتو فارما پڑھو گے تو لوگ جو نالج ہے وہ سارٹیفائیڈ ہو جائے کیونکہ کچھ چیزیں جو ابھی آئے گی وہ جا کر دو مہینے بعد کلیر ہوگی اس the ability of phagocytosis میکروفیج کیا کرتا ہے phagocytosis کسی بھی unwanted cell کو کانے کا کام کون کرتا ہے میکروفیج کرتا ہے میکروفیج کو جی نہیں it is a tissue space monocyte جب monocyte tissue space میں آتا ہے اس کم کیا کہتے ہیں میکروفیج اور میکروفیج کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی unwanted cell کو کیا کر سکتا ہے کان سکتا ہے phagocytosis کر سکتا ہے یہاں تک آئے گئے زیادہ ڈیٹیل نہیں یہ بک میں بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو اس پہ پڑھا رہا ہوں this is asking the exams ٹھیک ہے پھر ادھر دیکھیں یہاں پہ اس areas پہ اس marginal zone کے اردگید ہمیں اس طرح ball like structure نظر آتے ہیں ہمیں کیا نظر آنا شروع جاتا ہے ball like structure these ball like structure are known as follicles اس کم کیا کہتے ہیں follicle is a ball like structure around around what around the marginal zone ادھر دیکھیں یہ ball like structure آپ لوگ مجھے بتائیں follicle اس کو ہم follicle کہتے ہیں اور انسی کیوز یہ ہے کہ follicle اس ball like structure کے اندر ہے کیا چیز it contains b cells اس میں کیا ہوتے ہیں b cells دیکھیں t cells بھی ہم نے پڑھے اور b cells بھی ہم نے پڑھے لیکن یہ t اور b cells کہیں اور سے آئے ہیں یا bone marrow سے آئے ہیں یا time as سے آئے ہیں لیکن صرف یہاں پہ کیا ہوئے ہیں store ہوئے ہیں so spleen is a secondary lymphoid organ which allow for the storing capability of b cell and of t cell t cell is present in which part of the spleen شباز t cell peri arterial sheet ٹھیک ہے and it contains white pulp white pulp is this white pulp is nothing but it is the combination of peri arterial sheet marginal zone and follicle white pulp کے اندر t cell ہوتے ہیں immunity provide کرے گا کہ نہیں macrophages immunity دیتا ہے کہ نہیں b cell so white pulp is nothing but it is the immunological part of the spleen یہ ہمیں کیا دیتا ہے immunity دیتا ہے clear ہے okay میرے حیال میں یہاں clear ہے اب آتے ہیں next ادھر دیکھیں جب spleen کو ہم دیکھتے ہیں یہ white pulp تو clear ہو گیا ادھر جب یہ branches ہتم ہو جاتے ہیں یہ تو arteries ہے جہاں پہ arteries ہوتے ہیں جہاں پہ arteries ہوتے ہیں اور اس کے بعد وین اس کے درمیان کیا connect ہوتا ہے capillary لیکن یاد رکھے جو marginal arteries ہے اس کے ساتھ directly capillary کبھی بھی attached نہیں ہوتے یہ ختم ہو جاتے ہے spleen کے اندر کیم سکیوز ہے those arteries which are not attached to the capillary directly those are called end arteries اس پھرم کیا کہتے ہیں end arteries کہتے ہیں یہ arteries جہاں end ہو چکی ہے کہ نہیں so spleen contain end arteries those arteries which are not directly attached to the capillary they're called end arteries میں کہتا اگر یہ artery ہے artery اور یہ capillary یہ spleen ہے اس کے درمیان کیا directly attach on چاہیے capillary لیکن جو marginal artery ہے وہ end ہو جاتے ہے spleen میں اور اس کی direct connection capillary کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہے end arteries کہتے ہیں okay these are car یہاں پہ لوگ hitting دے this is called which end arteries end arteries are those arteries which is not attaching to capillary directly لیکن یہاں پہ یہ end artery ہے یہ جناب کیا ہے ہر ایک end artery کے سامنے چھوٹے چھوٹے capillaries پائے جاتے ہے dilated capillaries these are called sinuses اس کیا کہتے ہے اب آپ لوگ کہو گے سر آپ نے کہا کہ capillary نہیں ہے capillary ہے لیکن اس کی direct attachment کس کے ساتھ نہیں ہے ان آرٹری کے ساتھ نہیں ہے ہو چاہیئے کہ capillary کس کے ساتھ ہو آرٹری کے ساتھ لیکن these capillary are away different are away there is a space between arteries and capillary جو چھوٹے چھوٹے capillary spleen کے اندر پڑے سن لے چھوٹے چھوٹے capillary spleen کے اندر پڑے ہے they are called spleenic sinuses اس کو کیا کہتے ہے spleenic sinus یا spleenic sinus sinuses اس کو کہتے ہے sinuses are little bit dilated capillary but یہ attached to artery یا free یہ free ہوتے ہے اب یہاں پہ point یاد درمیان میں this space contain most abundant macrophages from marginal zone سے بھی زیادہ macrophages spleen کے اندر کہاں پہ پڑے ہوتے ہے in the space between end artery and spleen sinuses اور یہ area اس area کا special نام ہے اگر کوئی بتائے and this is the mcq again spleen سے دو تین سی کیوں جاتے وہ میں نے آپ لوگ کو بتائے ہے ٹھیک ہے اس کا ایک نام ہے شواز نہیں نہیں یہ artery is capillary سے directly attach ہے کہ directly نہیں ہے end directly ہے اس کا من laf this capillary have the ability to attract something from the artery لیکن this connection directly نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ spleen کے inside structure میں اس end artery اور اس capillary کے درمیان اچھا خاص space ہے اس space کا ایک نام ہے it is called card of bilrat یہ نام پتہ نہیں سنا ہوگا آپ لوگ بنے کے نہیں اس کو card of bilrat کہتے ہے card of bilrat is the space between end arteries and what plenic sinuses clear ہے اور card bilrat کے اندر lot of کیا ہوتے ہے macrophages یہ لے کشاب card bilrat contain the most abundant macrophages میں نے یہ پہ یہ space بتا یا شاہ مسود یہ space کیا بن گیا card bell roll جی which contain lot of macrophages clear ہے اب ادھر دیکھیں بہت آسان question ہے اس splenic artery کے ذریعے splen کو blood ملے گی picture نہ نکلے اب سمجھ لو پھر picture will be in your mind دیکھیں splen کے ذریعے blood آگ کوئی بھی نہ لے دیکھیں splen کے ذریعے blood آ رہی تھی یار اس blood کے اندر bacteria ہو سکتے ہے بلٹ کے اندر وائرس ہو سکتے ہے bacteria in the blood is bacteria bacteremia بیکٹیریا ہویا وائرس ادھر دیکھیں جب یہ splenic artery کے درمیان جب اس طرح bacteria آ جائے تو اس arteries کے ذریعے جائے گیا گیا کہ نہیں مختلف اور these arteries are called central artery اور central artery کے اردگرد اللہ تعالی نے کن سا شیط رکھا ہے پیری arterial شیط تو اگر اس blood کے اندر کوئی وائرس ہوتا پیری arterial limpet شیط سے جب اس کا گزران ہوتا تو اس کے خلاف کن سے سیلکٹیویٹ ہو جاتے ہے اس کو ختم کر دیتے ہے تو اس کا ملہب یہ ہے اگر اس میں bacteria ہے تو پھر یہ آگے جا کر اس طرح یہ شیط اس کو کہتے کہ آپ کیا کریں میکرو میکروفیریز اور بی سے لا جاتے ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہاں تک آیا ہے لیکن یہ سب چیز اس نے کرس کیا ہے تو پھر اس نے کون سے کارڈ اپ بلرات میں آنا ہے اور وہاں پی میکروفیریز فائلنی اس کی ڈسٹرکشن وہاں ہوتی ہے تو سپلین اتنا ہیوچ ایمی 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 بیکٹیریا اور وائرس کو کل کرنے کی کام کرتے ہے ان دیس تنگ ایمی دیر اون فانکشن اب پویسن یہ ہے ہم کہتے کہ ربی سی بائی کن شیف ربی کیا بائی کبھی شیف ہے کبھی کبھار ربی سی کی شیف اس طرح بن جات ہے سی کیا کہتے ہے سی کبھار شیف کبھار ربی کی شیف کیا بن جات ہے کبھ کبھار ربی سی بیکم سپیرو سائٹ سفیرو سائٹ یہ دی فام ربی سی ہے ربی سی کی نرمل شیف ہے بی نرمل بنارمل شیف کے ہو یا وہ ربی سی جس پہ ایک سو بیس دن گزر چکے ہو اس کو اولڈر ربی سی کہتے ہیں کیونکہ ربی سی has to be died after 120 days اولڈر ربی سی and defarm ربی سی they are mostly destroyed by the macrophages which is present in card of bilrat so card of bilrat کے اندر usually کس چیز کی destruction ہوتی ہے ربی سی کی اس لیے کہتے ہیں کہ which structure of the spleen is considered as grave yard of the rbc answer is card of bilrat spleen but spleen کے اندر card of bilrat for card of bilrat is nothing but it is the space between end artery and splenic sinuses اب دیکھیں آج تک تو ہر ایک کو پتا تھا کہ grave yard of rbc is spleen لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ spleen کے اندر specific grave yard کس کو کہتے ہیں card of bilrat کو کہتے ہیں اور it is the space between splenic sinuses and end arteries clear ہے یہاں پہ destruction ہوتی ہے اور blood filter ہو کے دوسرے سائٹ پہ آجاتی ہے now question یہ ہے ادھر دیکھیں آپ بتائیں last یہ کونسا sinuses ہے splenic sinuses یہ end arteries ہے اس کے درمیان یہ کیا ہے card of bilrat spleenic sinuses اور card of bilrat دونوں کو اکٹا ہم red pulp کہتے ہیں that is card red pulp اس کو کیا کہتے ہیں red pulp کہتے ہیں peri arterial sheet marginal zone اور follicle کو کیا کہتے ہیں white pulp لیکن card of bilrat اور splenic sinuses سب کو اکٹا ہم کیا کہتے ہیں answer is red pulp کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ sinus A کے یا پورے spleen کے اندر ہے پورے spleen میں اور یہ تو بس اس طرح آٹیز گئے ہیں سب لوگ کے خیال میں کونسا white pulp زیادہ ہے کہ red pulp زیادہ ہے red pulp red pulp make 75 percent of the total spleen white pulp make 25 percent of the total spleen یاد رکھیں red pulp اس جہاں کہتے ہیں کہ اس کے اندر red blood silky destruction ہوتی ہے اور card of bilrat کے اندر اور card of bilrat is a part of red pulp flare ہے so red pulp is the site of destruction of rbc white pulp provide immunity against pathogen bacteria are of viruses clear ہے اب ادھر دیکھیں یہ کون سا sinus ہے splenic sinus یہ کیا ہے splenic یہ splenic 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 جس سارے sinus چوٹے چوٹے at the end کیا ہو جاتے اکٹے ہو جاتے اور اس سے ایک bigger vein بن جاتا ہے which is considered a splenic vein اس کو پھر ہم کیا کہیں گے splenic vein so splenic vein is nothing but it is the union of splenic sinuses یاد رکھیں اور وہ splenic vein کہاں سے باہر آ جائے گا answer is hyalum hyalum سے باہر آئے گا بات clear ہے splenic artery اندر جائے گی اور splenic vein باہر آئے گا splenic vein ہے کیا چیز یہ کہاں سے بنا ہے یہ چوٹے چوٹے splenic sinuses کی combination سے بلا ہے تو دیکھیں وہ arterial blood ہم نے آخر میں کس تک پہنچا ہے splenic vein تک لیکن اس کے درمیان کے پیلیری اگر چھتے لیکن وہ کے پیلیری ڈائرکلی آٹری کے ساتھ اٹیچو نہیں تے اس پہ آٹری جائے گی کون سی چیز اندر جائے گی splenic artery کون سی چیز باہر آئے گی splenic vein اور اس کے ساتھ ایک اور اور سٹرکچر بھی آتا ہے اس کے ساتھ کیا باہر آتا ہے ایک ایم سیکیوز باتارو پھر سپلین اینڈ کر دیتے ہیں ایک ایم سیکیوز کو سن لے کہ ہائیلم میں ہائیلم پارٹ ہے ہائیلم اس میں آپ لوگ لے کے انٹری کون کرے گا انٹری اور اس میں ایک زیٹ کون کرے گا تو انٹری تو رینل سوری سپلینک آرٹری ہے اور سپلینک آرٹری is the branch of celiac trunk ٹھیک ہے ایک زیٹ کون کرے گا سپلینک وین ایگزیکٹ کی بات کر رہا ہوں اور ایک کو ایفرینٹ لیم فیٹکس چلے جی اب یہ question کسی سے بھی جا کر پوچھ لے یار اگر ایفرینٹ ہیں ایفرینٹ کا مطلب کیا ہے سپلین سے آنے والا یا جانے والا آنے والا ایگزیکٹ بھی باہر آنے والا میں اگر یہ جگہ تھوڑا سا موڈیفائی کروں ادھر دیکھتا ہے اور بھی کلیر ہو جائے یہ ایڈیا دیکھیں اگر فارک دمپل یہ سپلینک ہائیلم ہے اس ہائیلم کے ذریعے ادھر دیکھیں یہ جو اندر کی طرف یہ structure جا رہی ہے that is skull spleenic artery یہاں سے جناب دو چیزیں باہر آئے گی ایک کیا ہے سپلینک وین ہے اور ایک کیا ہے ایفرینٹ لیم فیٹک ہے question یہ ہے کہ ایفرینٹ لیم فیٹک کہاں سے جائیں گے ایفرینٹ لیم فیٹک ہے که ایفرینٹ لیم فیٹک ہے که ایفرینٹ لیم فیٹک контور هفر Tony لیم فیٹک ہے دیکھان کو لیم فیٹک ہے ویم فیٹک ہے otsرد کپ سپلین where efferent lymphatic is absent gmcq ہے ٹھیک ہے کہ جا کر cps والوں سے بھی پوچھیں سلی ایک واحد immunological آرگن ہے جس کی efferent lymphatic نہیں ہے آپ لوگ کے ذہن میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر efferent نہیں لے جائے گا تو efferent کیا لے کے آئے گا lymph is produced by this spleen itself اس کو lymph دینے کی کوئی فائدہ نہیں ہے lymph is internally produced in this spleen and it is exact by the help of efferent lymphatic so spleen is the only exceptional immunological آرگن where no efferent lymphatic is present یہ بھی مسے کیوز ہے ٹھیک ہے کہ بہت کوئیشن ہے خود سے کپسول پر آئیسا نہ ہو کہ جا کر a b c d میں ٹک کرے یہ none of these ہوتا ہے spleen میں efferent lymphatic نہیں ہوتے کوئیشن یہ ہے lymph node اگر آپ لوگ لے گے lymph node providers immunity are not lymph node lymph node کے اندر b t cell ہوتے ہیں لیکن lymph node میں efferent lymphatic بھی ہوتے ہیں آورو efferent that is what but spleen is differed from lymph node یہ main difference ہے کہ lymph node have b t cell آرسو spleen have b t cell لیکن lymph node have their own efferent lymphatic and efferent lymphatic but spleen have no efferent lymphatic but it have efferent lymphatic یہ کوئیشن نیاد رہا کہ بریک کرے شبس spleen کے بارے میں پوائنٹس امپورنٹ ہے unut 落 уж ب